ہلو دوستو کیسے ہو آپ سبھی تو دوستو آئیت جوئے کی بیہار مدنی سے سپائی کے لیے اسپیسل مراتھن کلاس لے کے آئے ہوئے ہیں کہے تو ماشٹر ویڈیو ہے آپ کے لیے اور رامبان ثابت ہونے والا ہے آپ کے لیے دھیان ڈکھئے گا آپ سبھی کیونکہ آپ سبھی کا ایکزام چودہ مئی کو ہونے والا ہے آئیت کی اس ویڈیو میں ہم سبھی سبھی سبیدھان کا 300 most important selected question دیکھنے والے ہیں جو کی بلکل topic wise رہنے والا ہے تو اسے complete ضرور کبر کر لیجے گا آپ سبھی اگر جو اسے کبر کر کے زائیے گا تو نشطی تھے کہ پرسن آپ سے جا کے پیپر میں بنا پائیے گا بہتر طریقے سے اور یہیں سے آپ کو پرسن دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے یوٹیوب پہ پہلی بار یہ ویڈیو آپ کو مل رہا ہے تو اگر آئیت کی ویڈیو اچھا لگے helpful لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں آئے فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے سبیدھانک اتحاس اور پرستابنہ سے کوششن کریں گے ہم سبھی فرسٹ کوششن یہ بندے کی regulating act پارت کیا گیا تھا تو اس کا right answer option میں 1773 اسوی میں جو کے فرن regulating act کو پارت کیا گیا تھا اگلہ کوششن دیکھ لیجے مہارانی وکٹوریا کو بھارت کی سامراغی نکت کیا گیا right answer option میں بھیجیں گے 1858 اسوی میں کیا گیا تھا دھیان رکھے گا آپ سبھی کب کیا گیا تھا 1858 اسوی میں اگلہ کوششن دیکھیں کوششن میں 3 مہارلے مینٹو سودھار بل کس ورس پارت کیا گیا تھا تو right answer option میں بھیجیں گے 1909 اسوی میں کیا گیا تھا option میں بھی right answer اگلہ کوششن ہے بھارتیوں کو ورس 1947 میں سربھومک ستہ شوپنے کی یوجنا نمی میں سے کس نام سے جانے گئی تو right answer option نمبر سی ہو جائیں گے ماؤنٹ بیٹن یوجنا کے نام سے جانے گئی یاد رکھے گا آپ سبھی option مستی right answer رہیں گے اگلہ کوششن دیکھ لیں جے بھارت کی اجادی کیسے میں انگلینڈ میں کس پارٹی کی سرکارتی تو right answer option میں یہ ہو جائیں گے لیور پارٹی کی سرکارتی دھیان رکھے گا آپ سبھی دیکھیں یہ سریج جو آپ کو دیا جارہا ہے آپ سبھی daily یہ سریج کو جرور کور کر لیجے کیونکہ بلکل ٹاپک وائز آپ کو کور کر لیا جارہا ہے ہر چیز دیا جارہا ہے آپ کو اگلہ جو ٹاپک ہے وہ ہے سبھیدھان سبھا تو سبھیدھان سبھا سے کوششن ہے کہ 1922 میں نیملکیت میں سے کس کے دورہ یا اودگار ویقت کیا گیا کہ بھارتی سبھیدھان بھارتیوں کی اکچھا انسار ہوگا تو یہ کس کے دورہ کہا گیا تھا تو right answer option میں اے ہو جائیں گے مہاتمہ گاندی جی کے دورہ کہا گیا تھا اگلہ کوششن ہے کوششن میں سیبن کیبینٹ میچن یو جنا کی انشار سبھیدھان سبھا میں کل کتنے سداشی ہو نیتے تو right answer option میں اے ہو جائیں گے 389 سداشی ہو نیتے option میں اے right answer ہیں گے اگلہ کوششن دیکھیں کوششن میں ایٹ سبھیدھان سبھا میں چوناؤ کب سمپن ہوئے تو دیکھیں سبھیدھان سبھا میں چوناؤ جو سمپن ہوئے تو right answer option میں بھیجائیں 1946 میں سمپن ہوئے تھے option میں بھی right answer ہیں گے اگلہ کوششن کر لیتے ہیں کوششمن 9 بھارتی سبھدھان سبھا کیا ستھاپنا کب ہوئی تھی تو اس کا right answer option میں بھی ہو جائیں گے 9 دسمبر 1946 کو ہوئی تھی دھیان رکھیں گے آپ سبھی اگلہ کوششن کر لیتے ہیں اگلہ کوششن یہ بندے کے سبھدھان سبھا کا پرثم عدیویشن ہوا تھا تو یہ جو ہوا تھا یہ دلی میں ہوا تھا جو کہ 9 دسمبر 1946 کو پہلا عدیویشن ہوا تھا اس کے بعد 11 دسمبر 1946 کو دوسرا عدیویشن ہوا اگلہ کوششن دیکھ لیتے ہیں سبھدھان سبھا کے ادھگھاٹن عدیویشن کی عدیویشن کی عدیویشن کی کس نے کی تھی right answer option میں بھی جائیں گے ڈاکٹر سچیدہ نانسینہ جویفرن یہ سبھدھان سبھا کے ادھگھاٹن میں جو کہ عدیویشن کی روپ میں چونے گئے تھے جو کہ ایک اوہ آسٹھائی عدیویشن تھی اگلہ کوششن دیکھ لیتے ہیں اگلہ کوششن یہ بندے کے سبھدھان سبھا کی پر تھم بیٹھاک کب ہوئی تھی تو 9 دسمبر 1946 کو ہی سبھدھان سبھا کی پر تھم بیٹھاک ہوئی تھی option میں بھی right answer اگلہ کوششن دیکھیں کوششن میں تیرہ سبھدھان سبھا کے اوہ آسٹھائی عدیوشن کون تھے تو ابھی بتائے کہ سبھدھان سبھا کے اوہ آسٹھائی عدیوشن کون تھے ڈاکٹر سبھدھان سبھا کے اوہ آسٹھائی عدیوشن کون چونے گئے تھے راجندر پرساد چونے گئے تھے 11 دسمبر 1946 کو جب دوسرا بیٹھاک ہوا تھا اگلہ کوششن دیکھ لیتے ہیں اگلہ کوششن یہ ہے کہ سبھدھان سبھا کے اوہ آسٹھائی عدیوشن کون تھے تو right answer option میں سو جائیں گے ڈاکٹر راجندر پرساد جو کہ 11 دسمبر 1946 کو چونے گئے تھے آسٹھائی عدیوشن اگلہ کوششن ہے بھارتے سبھدھان سبھا کے پراروپ سمیتی کے عدیوشن کون تھے تو اس کا right answer option میں سی ہو جائیں گے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر دیکھیں ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر جو دیفنڈ وہ سبھدھان سبھا کے پراروپ سمیتی کے عدیوشن تھے یعنی option میں سی right answer رہیں گے اگلہ کوششن کر لیتے ہیں سبھدھان کے پراروپ سمیتی کے سمکش پراثتابنا کا پراثتاؤ کس نے رکھا تو اس کا right answer option مجھو جائیں گے جب ہاں لیل نہیرو نے رکھا تھا یاد رکھی گا آپ سبھی اگلہ کوششن کر لیتے ہیں سبھدھان نیرماتری سبھا میں جھنڈا سمیتی کے عدیوشن کون تھے جھنڈا سمیتی کے عدیوشن جو تھے وہ جے بی کریپ لانی تھے a right answer رہیں گے یاد رکھی گا آپ سبھی کون تھے جے بی کریپ لانی اگلہ کوششن کر لیتے ہیں اگلہ کوششن یہ بند ہے بھارت کی سبھدھان سبھا دوارا راشتی جھنڈے کے ڈیجائن کو کب سویکار کیا گیا تھا تو اس کا right answer option 22 جولائی 1947 کو سویکار کیا گیا تھا راشتی جھنڈے کے ڈیجائن کو اگلہ کوششن دیکھ لیجئے سمپور بھارتی سبھدھان کے نیرمان میں سبھدھان سبھا کو کتنا سمیہ لگا تھا تو اس کا right answer option میں بھی جائیں گے دو بر سے گیارہ مہا 18 دن کا سمیہ لگا تھا سبھدھان کے نیرمان میں اگلہ topic ہے ہم سبھی ایک topic نمبر 3 سبھدھان کے پراستابنا کوششن ہے بھارت ہے ایک تو دیکھیں بھارت ایک جو ہے فن وہ کیا ہے دھرم نرپی اکچھراسٹے اے right answer اگلہ کوششن ہے بھارتی سبھدھان کے آتما کسے کہا جاتا ہے تو right answer option میں اے ہو جائیں گے پراستابنا کو کہا جاتا ہے اگلہ کوششن ہے کس نے سبھدھانک اپچار کے ادھیکار کو بھارتی سبھدھان کا مرم اور آتما مانا تھا تو اس کا right answer option نمبر بھی ار امبیٹ کرنے مانا تھا یاد رکھے گا option نمبر c right answer اگلہ کوششن دیکھیں کوششمت 20 بھارتی سبھدھان کو سبھدھان سبحادورہ کب انگی کرت کیا گیا تھا تو اس کا right answer option نمبر اے ہو جائیں گے 26 نمبر 1949 کو بھارتی سبھدھان کو سبھدھان سبحادورہ میں انگی کرت کیا گیا تھا اگلہ کوششن ہے بھارت کا سبھدھان سمپون روپ سے تیار ہوا تو right answer option مر بھی ہو جائیں گے 26 نمبر 1949 کو بھارت کا سبھدھان جو ایکی سمپون روپ سے تیار ہو گیا تھا اگلہ کوششن کر لیتے فرن نم لیکیت میں سے کس تیتھی کو بھارتی سبھدھان لاغو کیا گیا تھا تو right answer option 26 جنوری 1950 کو لگو کیا گیا تھا اگلہ کوششن کر لیتے فرن کس ورس بھارت ایک سمپربھوت سمپن پرجہ تانتری گنراج بنا تو right answer option مر بھی ہو جائیں گے 1950 میں بنا تھا یاد رکھی گا آپ سبھی اگلہ کوششن کر لیتے فرن بھارت کے سب دھان کی پراثتہ بنا میں پرثم ادھیویشن کبھی کیا گیا تو right answer option مر بھی ہو جائیں گے 1976 میں کیا گیا تھا پراثتہ بنا میں پہلا بار سانسودان option مر بھی right answer اگلہ کوششن دیکھیں اگلہ جو topic سبھیدھان کی ویششتہ سے سمبندید پرشن ہے کوششن ہے کہ 20% کا سب سے بڑا لکھت ایبا سباردگ یا پاک سبھیدھان کس دیش کا ہے تو right answer option مر بھی ہو جائیں گے بھارت دیش کا ہے اگلہ کوششن دیکھیں اگلہ کوششن یہ ہے کہ بھارتے سبیدھان ہے تو right answer option نمبر ڈی ہو جائیں گے اسند کا ٹھوڑ اسند لچیلا ہے بھارت کا سبیدھان ڈی right answer رہیں گے اگلہ کوشن دیکھیں بھارت کے سبیدھان میں بھارت کو مانا گیا ہے تو right answer option مستور جائیں گے راجیوں کا ایک یونین مانا گیا ہے یاد رکھے گئے آپ سبھی کیا مانا گیا ہے راجیوں کا ایک یونین سنگھاتمک بھابناو میں اکاتمک ہے یاد رکھے گا آپ سبی بھارتی سبیدھان کا شروع کس پر کارکہ ہے سن رچنا میں سنگھاتمک اور بھابناو میں اکاتمک ہے اگلہ کوششن دیکھ لیجیے بھارتی راجنیتیک بیوستہ میں ان میں سے کون سروچ ہے تو right answer option میں بھی ہو جائیں گے سبیدھان سروچ ہے یاد رکھے گا آپ سبی اگلہ کوششن کر لیتے ہیں فن بھارتی سبیدھان کا ابھی بھابا کون ہے تو اس کا right answer option میں سو جائیں گے سربوچ نیایلے ہے دھیان رکھے گا آپ سبی سربوچ نیایلے جو ہفن وہ بھارتی سبیدھان کا ابھی بھاوک ہے اگلا کوشن دیکھ لیجے بھارت میں ویقش مطا دکار کی عمر سیما کیا ہے تو right answer option میں 18 برسے دھیان رکھے گا آپ سبی مد دینے کا دیکار ہے اگلا کوشن ہے اگلا کوشن یہ بڑھنے کہ بھارتی سبیدھان میں کتنے انسوچیاں ہیں تو right answer option میں سو جائیں گے تین انسوچیاں ہیں دھیان رکھے گا آپ سبی اگلا ٹاپک ہے ہم سبی کا وہ ہے سبیدھان کا شروط کوشن ہے بھارتی سبیدھان کا سب سے بڑا ایکا کریس شروط ہے تو right answer option میں دیو جائیں گے Government of India Act 1935 سے سب سے ادھک شروط لیا گیا ہے بھارت کی سبیدھان میں اگلا کوشن ہے بھارت کی سنگیے ویوستہ کس دیش کی سنگیے ویوستہ سے ادھک سمانتا رکھتی ہے تو یہ کانادہ دیش سے رکھتی ہے اگلا کوشن کر لیتے ہی بھارتی سبیدھان میں مولک کرتا بی کا بیچار لیا گیا ہے تو right answer option میں سو جائیں گے روس دیش کی سبیدھان سے مولک کرتا بی کا بیچار لیا گیا ہے جو انوچھت اکیابن کو میں دھیان رکھے گا آپ سبی اگلا کوشن کر لیتے ہی بھارتی سبیدھان میں سملیت نتی نردیشک تتب کی پریرنا ہمیں کس سبیدھان سے پرابت ہوئی ہے تو right answer option میں ڈیو جائیں گے ایر لینڈ دیش کی سبیدھان سے پرابت ہوئی ہے نتی نردیشک تتب کی پریرنا اگلا کوشن دیکھ لیجی اگلا کوشن یہ بندے کی کانون کے سمان سندکشن واقعی کہاں سے لیا گیا ہے right answer option میں یہ ہو جائیں گے امریکہ سے لیا گیا ہے دھیان رکھے گا آپ سبی اگلا کوشن ہے ہمارے سبیدھان میں نیایک سمکچھا کی ڈھارنا کس دیش کی سبیدھان سے لی گئی ہے تو right answer option میں بھی ہو جائیں گے USA دیش کی سبیدھان سے لی گئی ہے دھیان رکھے گا آپ سبھی کوشن اُلٹا پُلٹا ہو گئے option اسے آپ سبھی منز کر لیجی option میں بھی right answer اگلا کوشن ہے بھارتے سبیدھان میں اپاد سمبندیت اپبند بھارت ساسن ادنیم مونیشو پیتیس اور کس کے سبیدھان سے لیا گیا ہے تو اس کے علاوہ جو لیا گیا ہے جرمنی کے بھیمر سبیدھان سے لیا گیا option میں بھی right answerیں گے اگلا کوشن ہے سوچی ایک سوچی دو کو شمیلیت کیجئے اور سوچیوں کی نیچے دیئے گئے کوٹوں کا اپیو کرتے ہوئے سہیو اتر کا چین کیجئے سوچی ایک یہاں دیئے ہوئے بھارت کی سبیدھان کے لکشن اور یہاں جس دیش سے گریت کیا گیا ہے وہ دیش کا نام دیا گیا ہے تو اس کا right answer جو جائیں گے option میں C ہو جائیں گے دیان رکھے گا آپ سبی بتاتے ہیں direct answer یہ بتاتے ہیں آپ سبی ملا لجیے گا دیکھیں مول ادھیکار جو لیا گیا ہے USA سے یوں کرچ امریکہ سے ساسن کی سنسدیہ پرنالی جو لیا گیا ہے UK سے لیا گیا ہے آپات اپبند جو لیا گیا ہے یہ لیا گیا ہے زرمنی سے اور راج کے نیتین نہیں دے سکتا تو آئر لینڈ سے لیا گیا ہے تو یاد رکھے گا آپ سبی آئیے اگلا کوشن دیکھیں اگلا جو ٹوپک ہے سبیدھان کے بھاگ سے ہیں بھارتیے سبیدھان میں کل کتنے بھاگ ہیں right answer option میں سو جائیں گے 22 بھاگے کو لیا گیا آپ سبی اگلا کوشن دیکھیں کوشن 45 بھارتیے سبیدھان کے کس بھاگ میں پنچائتی راست سے سمبندید پرابدھان ہے تو right answer option میں سو جائیں گے بھاگ 9 میں ہیں اگلا کوشن ہے کوشن 46 سبیدھان کے کس بھاگوں میں نیتی نرویدیشک ستتوک اگلا کوشن ہے سبیدھان کے کس بھاگ میں مول ادھکار کا ادھک ملتا ہے تو right answer option میں بھاگ 3 میں مول ادھکار کا ادھک ملتا ہے جو کی 12 سے 35 تک دھیان رکھئے گا آپ سبی انوچیت 12 سے 35 میں اگلا کوشن دیکھ لیجئے سبیدھان کے کس بھاگ میں مول کرتا بھی کا ادھک ملتا ہے तو right answer option میں بھاگ چار کو میں ملتا ہے جو ایک کیابان کو میں رکھا گیا ہے مول کرتبی کو اگلا کوششن دیکھیں پھر کوششن مور انچاس سبیدھان کے کس بھاگ میں ناغریتہ کا اولیک ہے تو رائٹ آنسر آفشن مور بھی ہو جائیں گے بھاگ دو میں جو ہے ناغریتہ کا اولیک کیا گیا ہے اگلا جو ٹاپک ہے انسوچیاں سے سمبندیت پرسن ہے برطمان میں بھارتی سبیدھان میں کل کتنے انسوچیاں ہیں تو اس کا رائٹ آنسر آفشن مور سی ہو جائیں گے کل بارہ انسوچیاں ہیں دھیان رکھے گا آپ سبی اگلا کوششن دیکھیں مول سبیدھان میں کتنی انسوچیاں تھیں تو اس کا رائٹ آنسر آفشن مور جائیں گے کل آٹھ انسوچیاں تھیں دھیان رکھے گا آپ سبیدھان مول سبیدھان میں جب سبیدھان لاغو ہوا تھا اگلا کوششن دیکھیں کس انسوچی میں بھارتے گنراج کے راجیوں اور کے اندر ساسید پردیشوں کا اولیک ہے تو اس کا right answer option میں یہ ہو جائیں گے پرثم انسوچی میں کیا گیا اس کا اولیک دھیان رکھے گا بھارتی ایک گنراج اور اکی اندرہ ساسید پردیشوں کا اولیک کیا گیا ہے انسوچی ایک میں اگلا کوششن دیکھیں سمیدھان کے پرثم سنسودھان دورہ کس انسوچی کو سمیدھان میں سملیت کیا گیا تھا تو right answer option میں دیکھیں نومبی انسوچی کو کیا گیا تھا دھیان رکھے گا آپ سبھی پہلا سنسودھان میں اگلا کوششن دیکھیں 73 سمیدھان سنسودھان ادینیم دورہ بھارتی سمیدھان میں کونسی انسوچی جوڑی گئی تھی تو right answer option میں سوڑی جائیں گے 11 انسوچی جوڑی گئی تھی 73 سمیدھان سنسودھان دورہ اور 74 سمیدھان سنسودھان دورہ 12 انسوچی کو جوڑی گئی تھی اگلا کوششن دیکھ لیں جے بھارتی سمیدھان میں 22 بھاساؤں کو راج بھاسا کا درجہ پردان کیا گیا تھا ان میں راج بھاساؤں کا اُلے کس انسوچی میں ہیں تو اس کا right answer option میں بھی ہو جائیں گے 8 بھی انسوچی میں جو ہے وہ بھاسا سے سمبندی تھے راج بھاساؤں سے سمبندی تھے آگلا خوشیں دیکھئے دل بدل کے ادھار پر نیرواچی سدسٹیوں کی ایوکتہ سمبندید بیبران سب ادھان کے کس انسوچی میں دیا گیا ہے تو right answer option میں دیو جائیں گے 10 بھی انسوچی میں جو فن وہ دل بدل ہے option میں سی right answerیں گے گا اُلٹا پُلٹا اوپشن ہے دس بھی انسوچی کر لی جیگا آپ سبھی اگلا ٹاپک ایم سبھی کا انسوچید سے ہیں کوششن ہے سبیدھان سبھا میں انتیم روپ سے پاری تھی سبیدھان میں کل کتنے انسوچید تھا انسوچیاں تھی تو رائٹ آنسر اوپشن مسی ہو جائیں گے انسوچید 395 تھا اور انسوچی 8 تھا جب سبیدھان لاغو کیا گیا تھا آگلا کوششن دیکھ لی جیفن اگلا کوششن یہ بندے کہ بھارتی سبیدھان کے کن انوچیدوں میں ناغریتہ سمبندیت پرابدھان ہے تو رائٹ آنسر اوپشن میں بھی جائیں گے انوچید 5 سے 11 میں ناغریتہ سمبندیت پرابدھان ہے آگلا کوششن کر لیتے بھارتی سبیدھان کے کس انوچید کے انترگت ناغریقوں کو موالک ادھکار پردان کیے گے ہیں تو رائٹ آنسر اوپشن میں بھی جائیں گے انوچید 12 سے 35 میں کیا گیا دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوششن کر لیتے ہیں نملکیت میں سے بھارتے سب ادھان کے کون سے انوچھید میں کسی بھی روپ میں اشپریشتہ نشید کے لیے پرابدھان ہے تو اس کا رائٹ آنسور آفشن نمبر سی ہو جائیں گے انوچھید سترہ میں ہے اشپریشتہ نشید کے لیے پرابدھان یاد رکھے گا آپ سبھی اس کے انترکت آپ کسی سے چھوہ چھوٹ نہیں کر سکتے ہیں اگلا کوششن دیکھ لیجئے اگلا کوششن یہ بند ہے کہ بھارتے سب ادھان کے کن انوچھیدوں میں راج کے نیتی نردیشک تتب کا اولیک ہے تو رائٹ آنسور آفشن مر بھی ہو جائیں گے انوچھید 36 سے 51 میں نیتی نردیشک تتب کا اولیک کیا گیا ہے اگلا کوششن دیکھیں بی آلیس میں سب ادھان سانسودھان ادینیم کے دوارا کس انوچھید میں مولک کرتبی کو جوڑا گیا تھا تو رائٹ آنسور آفشن مر بھی ہو جائیں گے اگلا کوششن دیکھیں اگلا کوششن کر لیتے سب ادھان کے کس انوچھید میں دھان ویدھی اکی پریبھا سا دی گئیے تو رائٹ آنسور آفشن میں سکھ جائیں گے انوچھے دیکھنے میں جو ایک دھن بیدیگ کی پریبھاست دی گئی ہے اگلا کوششن کر لیتے فرن اگلا کوششن یہ بندے کی سبیدھان کے کس انوچھے د کے انترگت راشت پتی ادھا دیش جاری کرتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن مسی ہو جائیں گے انوچھے دیکھنے کے تحت جو راشت پتی ادھا دیش جاری کرتا ہے اگلا کوششن دیکھنے جی کینر راج کے پرساسنک سمبند بھارتی سبیدھان کے کس انوچھے دوں میں ورنی تھے تو رائٹ آنسر آپسن میں جائیں گے انوچھے دو سو چھپان سے دو سو تریسٹ میں ورنی تھے یہ رائٹ آنسر ہیں اگلا کوششن کر لیتے فرن اگلا کوششن یہ بندے کی بھارتی سبیدھان کے کس انوچھے د کے انترگت ویت آیوک کے گھٹن کا پرابدھان ہے تو رائٹ آنسر آپسن میں بھی جائیں گے انوچھے دو سو اسی کے تحت جو فرن بیت آیوک کے گھٹھان کا پرابدھان کی آگیا ہے یاد رکھیں گے انوچھے دو سو اسی اگلا کوشن دیکھ لیجی اگلا کوشن یہ بندے کے سبیدھان کے کس انوچھے کے ادھار پر بیتی اپات کی اُدھ گھوشنا راشت پتی کرتا ہے تو رائٹ آنسور اپسن مر سی ہو جائیں گے انوچھے تین سو ساٹ کے تحت کرتا ہے بیتی اپات کی گھوشنا دیکھیں اپات کال تین پرکار کا ہوتا ہے ایک راشت کی اپات کال ایک راشت پتی ساسن ہوتا ہے اور ایک بیتی اپات کال ہوتا ہے اگلا کوشن دیکھ لیجی پریش کی سو سنترتہ بھارتی سبیدھان کے کس انوچھے د میں ملتا ہے تو رائٹ آنسور اپسن مر اے ہو جائیں گے انوچھے د اونیس میں ملتا ہے پریش کی سو سنترتہ اگلا کوشن ہے سبیدھان کے کس انوچھے د میں سبیدھان کے سنسودن کے پرکریا کا اُلے کھیں تو رائٹ آنسر اوپسن مٹ جائیں گے انوچھے 368 میں ہے دھیان رکھے گا آپ سبی کس انوچھے میں ہے انوچھے 368 میں جو ایک سبیدھان کے سانسودن پرکیلیا کا اُل لیک ہے اگلا کوششن دیکھ لیجے ایک اتتر نمبر جمہو کاسمیر کو کون سی دھارا کے انترکت ویسیس درجہ پرابت ہوا تھا تو اس کا رائٹ آنسر اوپسن مٹ جائیں گے انوچھے 370 کے تار جیفن جمہو کاسمیر کو ویسیس درجہ دیا جاتا تھا جو کہ ابھی بھانگ کر دیا گیا ہے اگلا کوششن دیکھ لیجے انوچھے 356 کا سمبند کس سے ہے تو رائٹ آنسر اوپسن مٹ سی ہو جائیں گے راشت پتی ساسن سے سمبندی تھے انوچھے 356 اگلا کوششن دیکھیں اگلا جو ٹوپک ہے سنگ اور اس کا راج چھتر سے ہے کوششن ہے بھارت ایک ہے تو اس کا رائٹ آنسر اوپسن مٹ جائیں گے راجوں کا ایک سنگ ہے بھارت اوپسن میں بھی رائٹ آنسریں گے اگلا کوششن دیکھیں مول سبیدھان میں راجوں کو کتنے ورنوں میں رکھا گیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر اوپسن مٹ جائیں گے کل چار ورنوں میں رکھا گیا تھا مول سبیدھان میں بھارت کو اگلا کوششن ہے مول سبیدھان میں راجوں کی سنگھیا کتنی تھی تو رائٹ آنسر اوپسن مٹ جائیں گے 27 راجت تھا مول سبیدھان میں اگلا کوششن دیکھئے بھاسائی ادھار پر راجیوں کا پونر گٹھن کس برس کیا گیا تھا تو رائٹ آنسر اوپسن میں سے جائیں گے 1956 میں کیا گیا تھا اور گٹھن ہونے والا پہلا راج آندر پردیس تھا بھاسائی ادھار پر گٹھت ہونے والا پہلا راج کونسا تھا آندر پردیس تھا بھی رائٹ آنسر رہیں گے اگلا کوششن دیکھئے راج پونر گٹھن آیوک کا گٹھن کس برس کیا گیا تھا تو right answer option میں جائیں گے 19135 میں کیا گیا تھا دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوششن کر لیتے ہیں راج پونر گٹھن عدنیم کب پارت کیا گیا تھا تو right answer option میں جائیں گے 1956 میں پارت کیا گیا تھا اگلا کوششن ہے برتمان میں بھارت میں کول کتنے راج ایم سنگیے پردیسیں تو اس کا right answer option میں جائیں گے ان میں سے کوئی نہیں دھیان رکھے گا ابھی جوئے کہ 28 راج اور 8 کے اندرساسیت پردیسیں اگلا کوششن ہے راج کا درجہ پرابت کیا گیا رائٹ آنسر آفشن میں سیجیں گے 1975 کے تحت جو ایکی سککیم کو پون راج کا درجہ دیا گیا تھا 36 سفیدہان سانسوڈن کے تحت اگلا کوئی سنے بھارتے سنگ میں سملیت کیا گیا 29 راج کونسا تھا تو یہ ابھی تیلنگانہ ہے دھیان رکھی گا آپ سبھی اس سے پہلے جو تھا 29 راج تھا 28 راج ہے کیونکہ جمہو کسمر کو بھنگ کیا گیا ہے کیندر ساسد پردیس بنایا گیا ہے تو یاد رکھی گا آپ سبھی جھرکن راج کا گھٹن کب ہوا تھا تو اس کا رائٹ آنسر آفشن میں سیجیں گے 15 نمبر 2000 کو ہوا تھا دھیان رکھی گا 2000 کو تین راج کا گھٹن ہوا تھا اتراخن 36 گھر اور جھرکن کا ہوا تھا اگلا کوئی سنے دیکھ لیجے ایک نئے راج کی روپ میں تیلنگانہ کا گھٹن کا بھی کیا گیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر آفشن نمبر دیو جائیں گے دو جون 2014 کو کیا گیا تھا جو 29 راج بنایا گیا تھا اگلا ٹوپیک ایم سبھی کا ناغریتہ سے سمبندیت پرسنے ہیں بھارتے سبیدھان کے کن انوچھے دوں میں ناغریتہ سمبندیت پرابدھان کیا گیا ہے تو رائٹ آنسر آفشن میں بھی جائیں گے انوچھے د 5 سے 11 میں کیا گیا ہے دھیان رکھی گا آپ سبھی اگلا کوئشن کر لیتے ہیں بھارتے سبیدھان نمبر کت میں سے کون سے ناغریتہ پردان کرتا ہے تو رائٹ آنسر آفشن میں یہ ہو جائیں گے ایکل ناغریتہ پردان کرتا ہے اگلا کوئشن دیکھ لیتے ہیں کتنے برس تک لگاتار بہار رہنے پر ناغریتہ سمابت ہو جاتی ہے تو رائٹ آنسر آفشن میں سے جائیں گے 7 برس اگر بہار رہیے گا لگاتار تو ناغریتہ سمابت ہو جائے گا آپ کا اگلا کوئشن ہے نیمڈ میں سے کس اسطحیتی میں کسی بھارتی ویکتی کو بھارتی ناغریتہ سمابت ہو سکتی ہے تو رائٹ آنسر آفشن مڈ ہو جائیں گے اپرییکتہ میں سے سبھی سے دیکھیں کیا کیا ہے تیاغنے پر پری적ی Hausin پر ونچت کیے جانے پر یہ سبھی سے سمابت ہو سکتی ہے ناغریتہ اگلا کوئشن دیکھیں بھارت کی ناغریتہوں کو کتنے پرکار کی ناغریتہ پراغتہ ہیں تو رائٹ آنسر آفشن میں یہ ہو جائیں گے ایک پرکار کی ناغریتہ پراغتہ دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوئش نے سبیدھان دوارہ پریدت ناگریتہ کی سمبت میں سنسد نے ایک ویپاک ناگریتہ ادنیم کب بنایا تو اس کا رائٹ آنسر اوپسن میں سو جائیں گے انہیں سو پچپن میں بنایا تھا دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کے ٹاپک جو ہے وہ مل ادھکار سے سمبندیت پرشن ہے مل ادھکار ٹاپک ہے کوئش نے بھارتی سبیدھان دوارہ بھارتی ناگریتوں کو کل کتنے مل ادھکار پردان کیے گئے تھے تو رائٹ آنسر اوپسن میں سی ہو جائیں گے سات مل ادھکار پردان کیے گئے تھے یاد رکھے گا آپ سبھی اگلا کوئش نے برطمار میں بھارتی ناگریتوں کو کتنے مل ادھکار پرابت ہے تو رائٹ آنسر اوپسن میں او جائیں گے چھ مل ادھکار پرابت ہے پہلے ساتھ تھا اٹایا گیا کیا سمپتی کے ادھکار کو ہٹا دیا گیا اسے کانونی ادھکار بنایا گیا اگلا کوشن دیکھیں بھارت کے سبیدھان میں موالک ادھکار ہے تو اس کا رائٹ آنسر اوپشن نمبر اے ہو جائیں گے مل سبیدھان کا حصہ تھا یاد رکھے گا موالک ادھکار اوپشن میں اے رائٹ آنسریں گے اگلا کوشن کر لیتے فرن اگلا کوشن یہ بندے کے بھارتی سبیدھان میں نیائیالے میں کون پریورتنیے ہیں تو رائٹ آنسر اوپشن نمبر دی ہو جائیں گے مل ادھکار پریورتنیے ہیں یاد رکھے گا آپ سبیدھان اگلا کوشن کر لیتے ہیں کوشن 95 موالک ادھکاروں کا نیلمبن کون کر سکتا ہے تو رائٹ آنسر اوپشن مجھے جائیں گے راشت پتی کر سکتا ہے موالک ادھکاروں کا نیلمبن اگلا کوشن ہے کار کھانوں اتوا کھانوں میں کوئی بیکتی کنیوکتی نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک اس کی آئیو کم سے کم چودہ ورش ہو اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن یہ بندے کی دھارمیک سوسنطرتہ کا ادھکار کس انوچھیت دورہ دیا گیا ہے رائٹ آنسر اوپشن مجھے جائیں گے انوچھیت پتیس میں جو افرینڈ وہ دھارمیک سوسنطرتہ کا اولیک کیا گیا ہے اگلا کوشن دیکھیں بھارتے سبیدھان کے کس انوچھیت میں سبیدھان اوپچاروں کا ادھکار دیا گیا ہے رائٹ آنسر اوپشن مجھے جائیں گے انوچھیت بتیس کو کہا گیا ادھان رکھے گا آپ سبی اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں نیم لکیت مولک ادھکاروں میں سے کسی ڈاکٹر بی آر امبیٹکر نے سبیدھان کا ہردے ایبام آتما کہا ہے تو اس کا رائٹ آنسر اوپشن میں بھی ہو جائیں گے سبیدھانک افچاروں کے ادھکار کو جو ہے ڈاکٹر بی آر امبیٹکر نے ہردے ایبام آتما کہا تھا دھیان رکھے گا کون ویکتی گرسو سنترتہ سے سمبندی تھے تو رائٹ آنسر اوپشن میں بندی پرتی اکشی کرنے اوپشن یاد رکھے گا آپ سبی کوششن ہے بندی پرتی اکشی کرن کہ اترک نیم لکیت میں سے کس یاچیکہ کو اچھ نیا جالے جاری کر سکتا ہے رائٹ آنسر اوپشن میں اوپریوکت میں سے سبی کو جاری کر سکتا ہے اتپریشن پرما دیش آدھیکار پرکچھا ایبام پرتی سید کو جاری کر سکتا ہے اگلا کوششن دیکھیں کسی ویکتی کا اوائد نیروض ماملے میں نیا یا لے دوارا جاری کرید پرما دیش نیم لکیت میں سے کون ہے تو اس کا رائٹ آنسر اوپشن میں اوپشن میں اوپشن میں بندی پرتی اکشی کرن یاد رکھے گا آپ سبی کون ہے بندی پرتی اکشی کرن اگلا کوششن دیکھیں نیم لکیت میں سے کس یاچی کا کا سابدک ارث ہوتا ہے ڈیش ہم آدیش دیتی ہیں تو اس کا رائٹ آنسر اوپشن میں بھی ہو جائیں گے پرما دیش کا ہوتا ہے دیان رکھے گا آپ سبی اگلا کوششن دیکھیں سمپتی کے موالک ادھیکار کو کب سماپت کیا گیا رائٹ آنسر اوپشن میں یہ ہو جائیں گے 1978 میں کیا گیا تھا سبیدھان سانسودن 44 وے دوارہ کیا گیا ذیان رکھی گیا 44 وے سبیدھان سانسودن 1978 کے دوارہ جوئے کی سمپتی کے عدیقار کو سماپت کر کے قانونی عدیقار کیا گیا تھا آئیے اگلا کوششن دیکھیں جیے سمپتی کا عدیقار ہے ایک تو اس کا رائٹ آنسر اوپشن میں دیں جائیں گے قانونی عدیقار ہے یاد رکھے گا آپ سبھی اگلا کوششن دیکھیں 44 وے سبیدھان سانسودن بدیق دوارہ کس مولک ادھکار کو سمانے سبیدھانک ادھکار بنا دیا گیا تو اس کا right answer option مر سی ہو جائیں گے سمپتی کے ادھکار کو دیان رکھے گا کیا بنایا گیا کانونی ادھکار بنایا گیا اگلا کوئیس نے سمپتی کے مول ادھکار کو کس سبیدھانک سنسودن ادنیم دورہ سماپتی کیا گیا تو right answer option مر بھی جائیں گے 44 سبیدھان سنسودن دورہ سماپتی کیا گیا اگلا کوئیس نے سمپتی کے ادھکار کو مول ادھکار کی سرینی سے ہٹا کر کس انوچھیت کے انترگت رکھا گیا ہے تو رائٹ آنسر آفشن میں سے جانگے 300 کو میں رکھا گیا ہے دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوششن کر لیتے فرینڈ مت دینے کا ادھکار ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آفشن میں یہ ہو جانگے ایک راجنیتک ادھکار ہوتا ہے مت دینے کا ادھکار یاد رکھے گا آپ سبھی آئے اگلا ٹاپک دیکھیں اگلا ٹاپک یہ ہے راج کے نیتین نیردیشک تطو کوششن ہے بھارتے سویدھان میں راج کے نیتین نیردیشک تطو کرن کیا گیا ہے تو رائٹ آنسر آفشن مر بھی ہو جانگے IR لانڈ سے کرن کیا گیا دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوششن دیکھ لیتے بھارتے سویدھان کے کس انوچھید میں راج نیتین نیردیشک تطو کا اولے کیا گیا ہے تو رائٹ آنسر آفشن مر 36 سے 51 During رائیٹھ اانس summoned میں سبجھے گا دورہ دیا جاتا ہے دھیان رکھیگا نیتی نردیسک سی دھانت ہے تو اس کا رائیٹ آنسر option میں بھیجائیں وادی یوگ نہیں ہے نیتی نردیسک سی دھانت دھیان رکھیگا اگلا کوششن کر لیتے ہیں اگلا کوششن نہیں بھارت کے سب دھان میں انتراشتی سرکچہ کو پروچساہن دینا سننہیت ہے تو اس کا رائیٹ آنسر option میں بھیجائیں راج کے نیتی نردیسک تتب کا سنڈیت ہے دھیان رکھیگا آپ سبھی دیکھیں ای بوک جو ہے اس کا لینک نیچے ڈسکیپسن میں ہے تو وہاں سے جا کے آپ سب ای بوک کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بوکی شٹور پر سے اگلا کوششن ہے بھارت کے کس راج میں سمان ناغرک سہتہ لاغو ہے تو رائیٹ آنسر option میں جائیں گے گوہ میں ہے دھیان رکھیگا آپ سبھی اگلا کوششن ہے راج کے نیتی نردیسک سی دھانتوں کے انسار کس آیو تک کے بچوں کو نیسلک سکچہ ایبم انیوار سکچہ دینے کی آسا کی جاتی ہے تو اس کا رائیٹ آنسر option میں اے ہو جائیں گے چودہ ورسے تک دھیان رکھے گا آپ سبھی چودہ ورسے کی بچوں تک اگلا کوششن دیکھئے لوگ سبا ایبم راست سبا کی سیوکت بیٹھا کب ہوتی ہے تو اس کا رائیٹ آنسر option میں بھی جائیں گے لوگ سبا ایبم راست سبا میں مد بھید ہونے پر ہوتی ہے دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا ٹاپی کے ہم سبھی کا مالک کرتب بھی ہے کوششن ہے بھارتے سبیدھان میں ملک کرتبیوں کو سامیل کرنے کا ویچار کس دیش کی سبیدھان سے لیا گیا ہے تو اس کا رائیٹ آنسر option نمبر ڈ ہو جائیں گے پوروی شوویت سنگ سے لیا گیا اگلا کوششن کر لیتے ہیں مالک کرتب بھی کو کس سبیدھان سنسودھاند ورہ جوڑا گیا تھا تو یہ جوڑا گیا تھا بیالیشوے سبیدھان سنسودھاند ورہ جوڑا گیا تھا اگلا کوششن دیکھیں فیڑ 1976 میں بیالیشوے سبیدھان سنسودھاند ورہ سبیدھان میں ناغریکوں کے لیے دس مالک کرتب بھی نشچت کیے گئے تھے لیکن 86 سبیدھان سنسودھاند 2002 کے بعد اس کی سنکھیا ہو گئی تھی تو اس کی سنکھیا 11 ہو گئی تھی دھیان رکھئے گا آپ سبھی بیالیشوے سبیدھان سنسودھاند کب ہوا تھا تو یاد رکھے گا یہ آپ 1976 میں ہوا تھا اگلا کوششن نے سبیدھان کے کس بھاگ میں مول کرتبیوں کے ادھیان کو جڑا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر اوپسن مڈیو جائیں گے بھاگ چار کو میں جڑا گیا دھیان رکھے گا مول کرتبیوں کو انوچھت ایک کیابن کو میں ہے اگلا کوششن ہے سبیدھان کے کس انوچھت میں مالک کرتب بھی کی چرچہ کی گئی ہے تو ابھی آپ کو بتائیں ایک کیابن کو میں ہے دھیان رکھے گا اوپسن میں اے رائٹ آنسریں گے کوششن کے لیے رہیں اگلا کوششن دیکھیں اگلا ٹوپک ہے بھارتی سنسد کوششن ہے کہ سنسد کے دونوں سدنوں کی سنیوک ادھیبیشن کی ادھیکشتہ کون کرتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر اوپسن مڈیو جائیں گے لوگ سبا ادھیکشتہ کرتا ہے جان رکھے گا آپ سبی اگلا کوششن دیکھیں سنسد کے کسی سدسی کی سدسیتہ تب تک سماجی جاتی ہے یدی وہ بینا سدن کو سوچت کیے انوپستیت رہتا ہو تو اس کا رائٹ آنسر اوپسن مڈیو جائیں گے ساٹھ دن تک بینا سوچت کی اگر انوپستیت رہتا ہو تو اس کی سدسیتہ کیا ہوتی ہے سماجی کی جاتی ہے یہ دیان رکھے گا آپ سبی اگلا کوششن ہے ایک برس میں کم سے کم کتنی بار سنسد کی بیٹھک ہونا انیواری ہیں آوشیق ہیں تو یاد رکھے گا کم سے کم دو بار ہونا چاہیے سنسد کی بیٹھک ایک برس میں یاد رکھے گا آپ سبی کوششن کے لیے رہیں دیکھیں آپ سبی کو بتاتے ہیں ڈیلی بتاتے ہیں کہ اس تریج کو آپ سبی کبر کرتے رہیے کیونکہ کافی انگپورٹنٹ ہے جو چپٹر وائز آپ کو کبر کروارے کوئی نہیں کبر کروائے گا آپ کو بیشٹ چیز آپ کو دے رہے ہیں اگر آپ سبی ریجلڈ بنانا چاہتے ہیں اس تریج کو جرور کبر کر لیجے گا ایک سے دو بار آپ سبی دیکھ لیجے گا تو پورا کوششن آپ کو یاد ہو جائے گا دھیان رکھے گا آپ سبی اور نہیں تو آپ سبی بعد میں پستائیے گا یہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ چیز پر گوھر کیجے گا کیونکہ بیشٹ چیز آپ کو دے رہے ٹاپک وائز دے رہے ہیں آپ کو سنسد کے کول سدسیوں کا کتنا بھاگ سویدھانک چیمبر کی میٹنگ بلانے کے لیے آوششک گن پورتی کورم ہے تو اس کا right answer option مر بھی ہو جائیں گے ایک بٹا دس سے دھیان رکھے گا آپ سبی کتنا ہے ایک بٹا دس سے دھیان رکھے گا کوششن کیا تھا سنسد کے کول سدسیوں کا کتنا بھاگ وائز دھانک چیمبر کی میٹنگ بلانے کے لیے آوششک گن پورتی ہے تو ایک بٹا دس بھاگ ہے اگلا کوششن کر لیتے سب ادھان لاغو ہونے کے بعد سرپر تھم تری سنکو سنسد کا گھٹن ہوا تو اس کا right answer option مر بھی ہو جائیں گے 1989 میں ہوا تھا اگلا کوششن کر لیتے فین بھارت کی پارلیامیٹ سنسد کا اوڈھ گھاٹن کب ہوا تھا تو اس کا right answer option مر بھی جائیں گے 1927 میں هوا تھا سنسد کا اوڈھ گھاٹن اگلا کوششن ہے بھارتی سب ادھان کے کتنے سدن ہے تو اس کا right answer option مر بھی جائیں گے دو سدنیں دھیان رکھے گا سنسد کا اصتھائی سدن کونسا ہے تو راج سبا سنسد کا اصتھائی سدن ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ اسے بھنگ نہیں کر سکتے ہیں جبکہ لوگ سبا کو بھنگ کیا جا سکتا ہے اگلا پوششن ہے بھارتی سنسد کس کے دورہ بنتی ہے تو اس کا right answer option مر دی ہو جائیں گے لوگ سبا راج سبا ایبوں اپراشت پتی کے دورہ بنتا ہے دھیان رکھے گا بھارت کے سنسد اگلا پوششن کر لیتے ہیں بھارتی سنسد نرمان انگ میں سامل ہیں تو اس کا right answer option مر دی ہو جائیں گے ان میں سے سبی ہیں راشت پتی راج سبا لوگ سبا ہے یہ سبی بھارتی سنسد کے نرمان انگوں میں سامل ہیں اگلا پوششن ہے سنسد کو بھنگ کرنے کے لیے کون سکچم ہے تو اس کا right answer option مر اے ہو جائیں گے راشت پتی راشت پتی سنسد کو بھنگ کر سکتا ہے اگلا پوششن دیکھ لیتے ہیں سنسد کے دو کرمک ادھی ویشنوں کے بیچ ادھکتن کتنے سمیہ انترال کی انمتی ہے تو اس کا right answer option مر بھی جائیں گے چھ مہا کا انمتی ہوتا ہے دھیان رکھے گا سمیہ انترال میں اگلا ٹاپک ہے راشت پتی کوششن ہے بھارت میں کارپالیکہ کا ادھیاکچ کون ہوتا ہے تو اس کا right answer option مر اے ہو جائیں گے راشت پتی ہوتا ہے کارپالیکہ کا ادھیاکچ اگلا کوششن کر لیتے ہیں بھارت کا راشت پتی تو right answer option میں اے ہو جائیں گے راج کا پردھان ہوتا ہے بھارت کا راشت پتی دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوششن دیکھیں بھارتی سیناؤں کا سربوچ سینہ پتی کون ہوتا ہے تو راشت پتی ہی ہوتا ہے اگلا کوششن دیکھیں بھارت کے راشت پتی نیرواچیت ہونے کے پاتر بننے کے لیے کسی ویکتے کی آیو پورن ہونی چاہیے تو اس کا right answer option میں 35 برس کم سے کم عمر ہونا چاہیے اگر راشت پتی بننا ہے راشت پتی بننا ہے تو اس کے لیے بھی 35 برس عمر ہونا چاہیے پر پردھان منتری بننے کے لیے اگر لوگ سباسے ہیں تو 25 برس ہے اور راہ سباسے ہیں تو 30 برس ہے پانچائت سمیتی یا مکھیا بننے کے لیے 21 برس عمر ہے راشت پتی پت کے لیے امیدواروں کے لیے عدیقتم آیو کتنی ہونی چاہیے تو right answer option مڈی جائیں کوئی سیما آیو سیما نہیں یہ دھیان رکھے گا کوئی آیو سیما نرداریت نہیں کی گئی ہے کہ راشت پتی کے لیے last عمر کیا ہونا چاہیے ایک بیکتی راشت پتی پت کے لیے عدیقتم کتنی بار نرواچیت ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی سیما نہیں یہ کئی بار ہو سکتا ہے انگینات بار ہو سکتا ہے دھیان رکھے گا آپ سبی اگلا کوئی سن کر لیتے ہیں راشت پتی کا نرواچن کس پرکار سے ہوتا ہے تو اس کا right answer option مڈی جائیں اب پرتی ایک چھو روپ سے ہوتا ہے فرنڈ یاد رکھے گا آپ سبی اگلا کوئی سن ہے راشت پتی کے چناؤوں کے لیے پرستابک ایبا انمودکوں کی سانکھیا کم سے کم کتنی ہونی چاہیے تو 50-50 کا ہونہ چاہیے دھیان رکھے گا 50 پرستابک ہونا چاہیے اور 50 انمودک ہونا چاہیے اگلا کوئی سن دیکھ لیتے ہیں راشت پتی چناؤں سمبندیت ماملے کس کے پاس بھیجے جاتے ہیں تو اس کا right answer option مرس بھیجیں اچھ نیائیلے کے پاس بھیجے جاتے ہیں اگلا کوئی سن دیکھیں بھارت کے راشت پتی کا چناؤں کتنے برسوں کے لیے ہوتا ہے تو اس کا right answer option مر بھیجیں پانچ برسوں کے لیے ہوتا ہے اگلا کوئی سنے راشت پتی پر مہا بھیجوگ کا آروپ سنسط کے کس سدن دوارہ لگایا جاتا ہے تو اس کا right answer option مر سی ہو جائیں گے سنسط کے کسی بھی سدن میں لگایا جا سکتا ہے دیان رکھے گا کسی بھی سدن کے دوارہ راشت پتی پر کیا لگایا جا سکتا ہے مہا بھیجوگ لگایا جا سکتا ہے اگلا کوئی سن دیکھیں راشت پتی کو ہٹایا جا سکتا ہے تو اس کا right answer option مر جائیں گے مہا بھیجوگ دوارہ ہٹایا جا سکتا ہے اگلا کوئی سن کر لیتے فیڑ راشت پتی پر مہا بھیجوگ کی پرکریا کس دیس کے سب ادھان سے لگایا تو اس کا right answer option مر جائیں گے امریکہ دیس کے سب ادھان سے لگایا راشت پتی پر مہا بھیجوگ کی پرکریا اگلا کوئی سن راشت پتی کو نمیلکیت میں سے کون پد اور گوپنیتا کا سپت دلاتا ہے تو اس کا right answer option مر اے ہو جائیں گے بھارت کا مک نیائیدیس دلاتا ہے دھیان رکھے گا گوپنیتا کا سپت اگلا کوئی سن مک نیائیدیس کی انوپستیتی میں راشت پتی کس کے سمکچ سپت لیتا ہے تو اس کا right answer option مر دی ہو جائیں گے سربوچ نیالے کا ورشتی نیائیدیس کی دورہ لیتا ہے دھیان رکھے گا اگلا کوئی سن یادی راشت پتی ایبا اوپراشت پتی دونوں دیش سے بہار ہو تو اس اسطحیت میں ان کے کاریبھار کون گرہن کرے گا تو اس کا right answer option مر سی ہو جائیں گے سربوچ نیائیدیس گرہن کرے گا دھیان رکھے گا اگر راشت پتی اوپراشت پتی دیش سے بہار ہو تو سربوچ نیائیدیس اس کا پد کو گرہن کرے گا اگلا کوئی سن راشت پتی اپنا تیاغ پتر کسے سوپتا ہے تو right answer option مر یہ ہو جائیں گے اوپراشت پتی کو سوپتا ہے اگلا کوئی سبی اگلا کوئی سن یادی مرتیو تیاغ پتر اتھوہ ہٹائے جانے کی اسطحیت میں بھارت کے راشت پتی کا پد رکت ہو تو اس پد کا کار بھار کون سمالے گا تو right answer option مر بی ہو جائیں گے اوپراشت پتی سمالے کا دھیان رکھے گا آپ سبھی اس کا پد کو اگلا کوئی سن راشت پتی کا رکت اسطحان بھر لیا جانا چاہیے تو 6 مہا کے بیتر بھر لیا جانا چاہیے راشت پتی کا رکت اسطحان کو اگلا کوئی سن بھارت کا راشت پتی چونے جانے والے پرثم گیر کاؤنگریسی امیدوار کون تھے تو اس کا right answer option میں جائیں گے بیوی گری تھے اگلا کوئی سن سوہسندر بھارت کے پرثم راشت پتی بیہار سے جو کی ڈاکٹر راجیدر پرساد تھی اگلا کوئی سن نیملکیت میں سے کون لگاتار دو بار راشت پتی رہے ڈاکٹر راجیدر پرساد اگلا کوئی سن بھارت کے کس راشت پتی کی مرتیو کارکار پورا کرنے سے پہلے ہو گئی تھی تو اس کا right answer option مرسی ہو جائیں گے ڈاکٹر جاکیر حسین کا ہوا تھا دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوئی سن دیکھیں بھارتی سن کے پرتی رکھچا بلوں کا سربوچ سما دیس نیملکیت میں سے کس میں نہید ہوتا ہے تو اس کا right answer option مر بھی جائیں گے راشت پتی میں نہید ہوتا ہے اگلا کوئی سن کر لیتے لوگ سبھا ایبا مرس سبھا میں راشت پتی دوارہ مانونیت سدسیوں کی کل سنکھیا کتنی ہے تو اس کا right answer option نمبر بھی ہو جائیں گے چودہ ہوتا ہے دھیان رکھے گا پہلے کوشن کو سمجھے کوشن کیا کر رہا ہے لوگ سبھا ایبا مرس سبھا میں راشت پتی دوارہ مانونیت سدس کی سنکھیا کتنی ہوتا ہے چودہ ہوتا ہے اگر صرف راشت پتی کا بات کرتا تو بارہ کو ٹک کرتے کیونکہ لوگ سبھا میں دو پر ادھیادیز جاری کر سکتا ہے تو اس کا right answer option نمبر ڈ ہو جائیں گے سنگ ایبا سمبرتی سوچی پر جاری کر سکتا ادھیادیز اگلا کوشن دیکھیں یود اتوا بھارت پر آکرمن ہونے کی اس تھی میں نملکیت میں سے کون انتیم روپ سے آکرمن کاری کے ویرود یود کی گھوشنا کر سکتا ہے تو اس کا right answer option نمبر راشت پتی کر سکتا ہے دیان رکھی گا آپ سبھی اگلا کوشن کر لیتے راشت پتی سبیدھان کے کس انوچیت کے انترگت ادھیادیز جاری کر سکتا ہے تو right answer option انوچیت 123 کے انترگت ادھیادیز جاری کر سکتا ہے کون راشت پتی اگلا کوشن دیکھئے راشت پتی کس اسططی میں ادھیادیز جاری کر سکتا ہے تو right answer option سدن کے ادھی ویشن نارانے کہ اسططی میں ادھیادیز جاری کر سکتا ہے سدن کے ادھی ویشن نارانے کی اسططی میں کر سکتا ہے اگلا کوشن بھارت کے راشت پتی کے پاس کون سی سکتی ہوتی ہے تو اس کا right answer option دی ہو جائیں گے اپریوں کس سبی رہتی ہے کون کون سی پورن نیشید نیلمبیت نیشید اور پاکٹ نیشید یہ سبی سکتی ہوتی ہے راشت پتی کے پاس اگلا کوشن راشت پتی اور اپری 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 اپسٹی کی اپسٹیتی میں کون کار بھار گھرن کرے گا اس کا right answer option میں سربوچ نیالے کا مک نیائیدیز گھرن کرے گا اگر راشت پتی اور اپری اپری اپسٹیت نہیں رہتا ہے تو اگلا کوشن کر لیتے راشت پتی کو بھتتے کے علابہ پرتی مہا کتنا بیتن دیا جاتا ہے تو پانچ لاکھ کا بیتن دیا جاتا ہے اگلا کوشنے نامنکن کے سمیں راشت پتی پد کے امید بار کو جمانت کے طور پر کتنا روپیا جمع کرنا پڑتا ہے تو پندرہ ہزار جمع کرنا پڑتا ہے دھیان رکھے گا آپ سبھی جمانت کے طور پر راشت پتی کو اگلا کوشنے کسی راج جمع راشت پتی ساسن لاغو ہونے کی ادکتم عبدی کتنی ہوتی ہے تو یاد رکھے گا چھے مہاں تک ہوتی ہے اگلا ٹوپک ہے اوپ راشت پتی ابھی راشت پتی کو کبر کیے اب اوپ راشت پتی کو کبر کریں گے کوشن ہے راج سوا کی بیٹھکوں کا سباپتی کون کرتا ہے تو اس کا right answer option بی ہو جائیں راشت پتی کرتا ہے راج سوا کی بیٹھکوں کا سباپتی اگلا کوشن ہے اوپ راشت پتی کا نیرواچن کیسے ہوتا ہے فرنڈ تو یاد رکھے گا آپ سبھی اپرتی ایک شروع پتی ہے اگلا کوشن دیکھئے اوپ راشت پتی پتی کے امیدبار کے نامنکن کی نیرواچن منڈل کے کم سے کم کتنے سدسچوں کا انمودن آوشک ہیں تو اس کا right answer option مر ڈی ہو جائیں گے 20 دھیان رکھے گا آپ سبھی کتنا ہے 20 آوشک ہے اگلا کوشن ہے اوپ راشت پتی پتی کے امیدبار کو جمعات کے طور پر کتنا روپیا جمع کرنا پڑتا ہے تو یہ 15000 ہی جمع کرنا پڑتا ہے اس کو بھی دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوشن ہے راشت پتی کے کارکال کی اب دیکھ کتنے برس کی ہوتی ہے تو 5 برس کی ہوتی ہے اگلا کوشن دیکھئے اوپ راشت پتی کو پد کی گوپ نیتا کی سپت کون دلاتا ہے تو right answer option میں او جائیں گے راشت پتی کے دولہ دلائے جاتا ہے اگلا کوشن ہے اوپ راشت پتی اپنا تیاغ پتر کیسے سمبودیت کرتا ہے تو اس کا right answer option میں او جائیں گے راشت پتی کو ہی سمبودیت کرے گا اگلا کوشن ہے اوپ راشت پتی کو اس کے کارکال کی سمابتی کے پور پد سے ہٹانے کا عدکار کس کو ہے تو اس کا right answer option میں سی ہو جائیں گے سنسط کو ہٹانے کا عدکار ہے دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوشن کر لیتے فن بھارت کے اوپ راشت پتی کو پد چوت کرنے کا پرستہ پرستابیت کیا جا سکتا ہے تو right answer option میں دی ہو جائیں گے کیا جا سکتا ہے دھیان رکھے گا آپ سبھی کہاں پہ کیا جا سبھی اگلا کوشن نے بھارت کے پرثم اوپراشت پتی تھے تو اس کا right answer option میں ہو جائیں گے ڈاکٹر ایس رادہ کرشنان تھے دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوشن نے کہ اس نے دو پورن عبدیوں کے لیے بھارت کے اوپراشت پتی کا پد سمبھالا تھا تو اس کا right answer option میں ہو جائیں گے ڈاکٹر ایس رادہ کرشنان نے سمبھالا تھا پورن عبدیوں کے لیے بھارت کے اوپراشت پتی کا پد اگلا کوشن نے اوپراشت پتی کو ان بھتوں کے علاوہ کتنا ماسک بیتن دیا جاتا ہے تو right answer option میں ڈے ہو جائیں گے چار لاکھ دیا جاتا ہے دھیان رکھے گا بھتوں کے علاوہ بیتن پرتی مہا اگلا ٹاپک ہے راج سبا کوشن ہے راج سبا کو اسثائی صدن کرتے ہیں کیوں کی تو right answer option میں بھی جائیں گے اسے بگٹیت نہیں کیا جا سکتا ہے اسی لیے اسے ہم سبھی اسثائی صدن کرتے ہیں جبکہ لوگ سبا کو بگٹیت کر سکتے ہیں اگلا کوشن نے راج سبا کے شدشیوں کی ادھکتام سنکھیا کتنی ہو سکتی ہے تو right answer option میں سو جائیں گے 250 ہو سکتی ہے دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوشن نے برطمان سمیہ میں راج سبا میں شدشیوں کی پربھاوی سنکھیا کتنی ہے 245 سے دھیان رکھے گا ابھی اگلا کوشن ہے راج سبا میں کتنے ویکٹی منونیت کیے جاتے ہیں تو right answer option میں سو جائیں گے 12 سدشی کو منونیت کیے جاتے ہیں راج سبا میں لوگ سبا میں بات کریں تو 2 انگلو انڈین سدشی اگلا کوشن دیکھئے راج سبا میں کس راج کے پرتنیدیوں کی سنکھیاں سبردیک ہیں جس کا right answer option میں سو جائیں گے اتر پردیش راج میں سب سے ادیک ہے اگلا کوشن ہے اتر پردیش سی راج سبا کے لیے کتنے سدش چونے جاتے ہیں جس کا right answer option میں سو جائیں گے 31 سدش چونے جاتے ہیں اتر پردیش سی راج سبا میں اگلا کوشن ہے نیم لیکیت میں سے کس سنگ ساسیت چھتر کا راج سبا میں پرتنیدد پر تو اس کا right answer option میں یہ جائیں گے دلنے اور پانڈی چیلی کا دھیان ڈکھے گا آپ سبھی اگلا کوشن دیکھئے فین راج سبا کے سدشیوں کے لیے نیونتو آئیو کتنی ہے تو right answer option میں سو جائیں گے 30 برسے لوگ سبا کے لیے 25 برسے ہیں اگلا کوشن دیکھئے راج سبا کے ایک تیہائی سدش پرتیے کتنے برس کے پسچات سیوہ نیوریت ہوتے ہیں تتھا نئے ایک تیہائی سدش اس کا اصطحان لیتا ہے تو اس کا right answer option میں دو برس میں دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوشن ہے لوگ سبا اور راج سبا میں گن پورتی کورم کی سنخیہ کتنی ہے تو اس کا right answer option میں سو جائیں گے کھول سدشی کی سنخیہ کا ایک بٹا دس سے دھیان رکھے گا آپ سبھی اگلا کوشن کر لیتے ہیں راج سبا میں گن پورتی کورم کی سنخیہ کے لیے نیدھاریت سنخیہ کتنی ہے تو اس کا right answer option میں او جائے گا 25 سے دھیان رکھے گا آپ سبھی آئی اگلا کوشن کر لیتے ہیں راج سبا کو بھنگ کرنے کا ادھیکار کسے پرابت ہے تو دکھئے right answer option میں دی جائیں گے ان میں سے کوئی نہیں کیونکہ راج سبا کو کبھی بھنگ نہیں کیا جا سکتا ہے دھیان رکھی گا آپ سبھی اگلا کوشن دکھل سنگے راج سبا کا سبا پتی کون ہوتا ہے تو اس کا right answer option میں بھیجیں گے اوپراشٹ پتی راج سبا کا سبا پتی ہوتا ہے اگلا کوشن نے وہ کون سی سبا ہے جس کا عدیکچ اس سدن کا سدس نہیں ہوتا ہے تو راج سبا اے دھیان رکھی گا آپ سبھی اگلا کوشن نے دوبارہ سنیوک روپ سے چونہ جاتا ہے راہ سبا کا سباپتی اگلا کوششن ہے راہ سبا کے اوب سباپتی کا نیرواچن کون کرتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر آفشن میں بھیجیں گے راہ سبا کے سدسی کے دوبارہ کیا جاتا ہے اگلا کوششن دیکھیں سو سندر بھارت میں راہ سبا کے پرثم سباپتی کون تھے اس کا رائٹ آنسر آفشن میں بھیجیں گے ڈاکٹر ایس رادا کرشنان تھی دھیان رکھے گا آپ سبی اگلا کوششن کر لیتے ہیں راہ سبا کے سدسیوں کو نامنکیت کرنے کا عدی کارنے ملکت میں سے کس کو ہے تو اس کا رائٹ آنسر آفشن میں بھیجیں گے راہ سباپتی کے پاس سے دھیان رکھے گا آپ سبی کس کے پاس راہ سباپتی کی پاس اگلا کوششن ہے راہ سباپتی دوبارہ راہ سبا کے لیے کلا ساہیت بھیجان آدھی چھتر سے بارہ سدسی کو منونیت کرنے کی بھیوستہ بھارتی سے بھی دھان کے کس انوچیت کے انترگت آتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر آفشن میں سوی جائیں گے انوچیت اسی کے انترگت آتا ہے دھیان رکھے گا انوچیت اسی کے انترگت بارہ سدس کو چون سکتا ہے راہ سباپتی راہ سبا میں کسی دھان بیدیگ کے پارت ہونے میں راہ سبا کے ادھک سے ادھک کتنی دیری کر سکتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر آفشن نمبر اے ہو جائیں گے چودہ دن کی دیری کر سکتی ہے دھیان رکھے گا آپ سبی اے رائٹ آنسر رہیں گے دوستو ایک نمبر کوششن ہے راج سبا کے بیٹھکوں کی ادھکشتہ کون کرتا ہے رائٹ آنسر آفشن میں اے ہو جائیں گے اوپر آشت پتی کے دورہ کیا جاتا ہے فین یاد رکھے گا آپ سبی اگلا کوششن کر لیتے فین اگلا کوششن یہ بندے کہ راج سبا کی پرثم مہلا مہا سچیب کون تھی رائٹ آنسر آفشن میں اے ہو جائیں گے وی ایس رامہ دیوی تھی دھیان رکھے گا آپ سبی کون تھی وی ایس رامہ دیوی اگلا کوششن ہے راج سبا کا سرپرثم گٹھن کب ہوا تھا جس کا رائٹ آنسر آفشن نمبر دی ہو جائیں گے تین اپریل انیسٹو بابن کو ہوا تھا اگلا کوششن کر لیتے فین راج سبا کی پرثم بیٹھا کب ہوئی تھی جس کا رائٹ آنسر آفشن مہلا مہلا جائیں گے تین اپریل انیسٹو بابن کو ہوئی تھی اگلا کوششن ہے راج سبا کا پائزن ادھیاکچ کون ہوتا ہے فین رائٹ آنسر آفشن مہلا بھی جائیں گے اوپ راشت پتی ہوتا ہے دھیان رکھے گا راج سبا کا پائزن ادھیاکچ اگلا کوششن کر لیتے ہیں راج سبا کے سدسیوں کا کاریکال کتنے ورس کا ہوتا ہے تو اس کا right answer option نمبر بھی ہو جائیں گے 6 برس کا ہوتا ہے راست سبا کے سدسٹیوں کا کارکال لوگ سبا کے سدسٹیوں کا کارکال 5 برس کا ہوتا ہے اگلا ٹاپک ہے لوگ سبا کوششن ہے مول سبیدھان میں لوگ سبا سدسٹیوں کی سنکھیا کتنی نردارت کی گئی تھی تو اس کا right answer option میں ہو جائیں گے 500 نردارت کی گئی تھی مول سبیدھان میں جو کی برطمان میں 500 بابا نے دھیان لکھی گا آپ سبی کتنی نردارت کی گئی ہے 31 سبیدھان سنسو دل کی بات کر رہا ہے تو اس کا right answer option نمبر دی ہو جائیں گے 545 کی گئی تھی دھیان رکھے گا آپ سبی اگلا کوششن کر لیتے ہیں لوگ سبا کے ادھکتام سدسٹ کی سنکھیا کتنی ہو سکتی ہے تو اس کا right answer option نمبر دی جائیں گے 552 ہو سکتی ہے دھیان رکھے گا آپ سبی نیونتہم 545 اگلا کوششن ہے برطمان میں لوگ سبا کہ کتنے سدسٹیوں کو راج جنتہ سیدھے نرواچت کرتی ہے تو اس کا right answer option مر دی جائیں گے 530 کو کرتی ہے اگلا کوششن ہے برطمان میں سنگ ساسیت چھتروں کی جنتہ لوگ سبا میں اپنے کتنے پرتنیدیوں کو نرواچت کر بھیجتی ہے تو اس کا right answer option مر دی جائیں گے 13 نرواچت کر بھیجتی ہے دھیان رکھے گا آپ سبی اگلا کوششن دیکھ لیجے راشت پتی آنگل بھارتی سمودھا ہے کہ کتنے پرتنیدیوں کو لوگ سبا میں مانونیت کرتا ہے right answer option میں یہ جائیں گے دو سدسٹی کو مانونیت کرتا ہے راشت پتی لوگ سبا میں دھیان رکھے گا آپ سبی اور راشت پتی لوگ سبا میں کتنا کرتا ہے تو 12 سدسٹی کو کرتا ہے کول ملا کے 14 سدسٹ اگلا کوششن دیکھیں برطمان میں لوگ سبا سدسٹیوں کی پر بھاوی سنکھیا کتنی ہے تو اس کا right answer option بھیجیں گے 545 ہے اگلا کوششن دیکھ لیجے راشت پتی دوران لوگ سبا میں آنگل بھارتی سمودھا ہے کو دو سدسٹیوں کو کس انوچیت کے تحات مانونیت کرتا ہے تو اس کا right answer option بھیجیں گے انوچیت 331 کے تحات کرتا ہے اگلا کوششن دیکھیں گے راشت پتی دوران لوگ سبا میں آنگل بھارتی سمودھا ہے کو دو سدسٹیوں کو کس انوچیت کی تحات مانونیت کرتا ہے انوچیت 331 کے تحات اگلا کوششن دیکھیں بھارتی سمودھا میں پرتی اکراج کے لیے آس تھانوں کا آونٹر آدھاری تھے تو اس کا right answer option بھیجیں گے 1971 کی جنگرنہ پر آدھاری تھے اگلا کوششن دیکھیں لوگ سبا کے نیرواچن چھتر کا سیما نیردھارن پہلی بارنی ملکیت میں سے کس ورس کیا گیا تھا اس کا right answer option میں بھیجیں گے 1973 میں کیا گیا تک دھیان رکھیں گے آپ سبی کبھی کیا گیا تھا 1973 میں کیا گیا تھا اگلا کوششن ہے تھوڑا سا دوندلا کوششن دھیان دیجئے گا آپ سبی لوگ سبا میں راجبار شیٹوں کا آونٹر 1971 کی جنگرنہ پر آدھاری تھے یعنی دھارن کس ورس یا تھا وط رہے گا تو اس کا right answer option آپ سبی اگلا کوششن دیکھ لیجئے لوگ سبا کے لیے نیرو واشن چھتر کم سے کم کتنی جنسنخیا پرتنید کرتی ہے تو اس کا right answer option میں بھیجیں گے 7.5 لاکھ کا کرتی ہے دھیان رکھے گا آپ سبی اگلا کوششن لوگ سبا کے لیے پرثم آم چناؤ کب ہوا تھا تو اس کا right answer option میں بھیجیں گے 1922 میں لوگ سبا کے لیے پرثم آم چناؤ ہوا تھا اگلا کوششن راشت پتی لوگ سبا کے دو سدسیوں کو نیم نکا پرتنید دینے کے لیے نامیت کر سکتا ہے تو اس کا right answer option میں بھیجیں گے انگلو انڈین کو کر سکتا ہے دھیان رکھے گا آپ سبی اگلا کوششن لوگ سبا کا چناؤ لڑنے کے لیے ایک چھک وقتی کنیونتم آیو ہونی چاہیے تو اس کا right answer option میں بھی ہو جائیں گے 25 برس ہونا چاہیے لوگ سبا سے چناؤ لڑنے کے لیے اگلا کوششن کون سا راج سب سے ادھیک پرتنید لوگ سبا میں بھیجتا ہے تو اس کا right answer option میں دی ہو جائیں گے اتر پردیس راج بھیجتا ہے اگلا کوششن لوگ سبا کا شمانیتہ کاریکال کتنے ہیں تو اس کا right answer option مر سی ہو جائیں گے 5 برس کا ہوتا ہے لوگ سبا کا کاریکال اگلا کوششن بڑھا سکتی ہے تو اس کا right answer option مر بھیجتا ہے ایک برس کے لیے بڑھا سکتی ہے کوششن کو سمجھے گا اب آتکال کے دوران سنسد لوگ سبا کا کاریکال ایک بار میں کتنے سمیتہ تک بڑھا سکتی ایک برس کے لیے اگلا کوششن لوگ سبا میں کورم گنپورتی پورا کرنے کے لیے کم سے کم کتنے سدسیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا right answer option نمبر ڈی ہو جائیں گے کول سدسیوں کا ایک بٹا دس بار کی ضرورت ہوتی ہے دھیان رکھے گا آپ سبی اگلا کوششن کر لیتے لوگ سبا کے کسی سدسی کی سدسیتہ کتنے دینوں تک لگاتار انوپاسثت رہنے پر سماپت ہو جاتی ہے تو اس کا right answer option میں بھیجیں گے دو مہا تک لگاتار انوپاسثتت رہنے پر کیا ہوتا ہے لوگ سبا کی سدسیت کی سدسیتہ سماپت ہو جاتی ہے اگلا کوششن سنسا سدسیتوں کو پرتی مہا بیتن کے روپ میں کتنا روپیہ پرابت ہو جاتا ہے تو اس کا right answer option مدی ہو جائیں 50,000 روپیہ پرابت ہو جاتا ہے اگلا کوششن لوگ سبا اپنا تیاغ پتر کس کو دیتا ہے تو اس کا right answer option مدی ہو جائیں لوگ سبا ادھیکش کو دیتا ہے دھیان اگلا کوششن کر لیتے ہیں لوگ سبا ادھیکش کے بیتن اور بھتتی کون نردھارت کرتا ہے تو اس کا right answer option مدی ہو جائیں سنسط کرتا ہے دھیان ڈکھے گا لوگ سبا ادھیکش کے بیتن اور بھتتی کا نردھارن اگلا کوششن راشت پتی لوگ سبا کو کاریکال پورا کرنے کے پورو بھنگ کر سکتا ہے تو اس کا right answer کا چوناؤ کون کرتا ہے friend تو right answer option میں بھی جائیں لوگ سبا کے سدس کرتے ہیں اگلا کوششن لوگ سبا کا بھی گٹن کون کر سکتا ہے تو right answer option میں راشت پتی کر سکتا ہے لوگ سبا کا بھی گٹن دھیان ڈکی گا آپ سبھی اگلا کوششن لوگ سبا کا نیتہ کون ہوتا ہے تو اس کا right answer option میں بھی جائیں پردھان پوچھ جا سکتے ہیں اگلا کوششن بھارت میں چھترپل کی دریشتی سے سب سے بڑا سنسدی نیروا چند چھتر کون سا ہے تو اس کا right answer option میں جائیں لدھا جمہو کس میر دھیان رکھے آپ سبھی اگلا کوششن اب بشواص پرستو کس صدن میں لائے جاتا ہے فن تو اس کا right answer option میں لوگ سبا میں لائے جاتا ہے اگلا کوششن پرستو لوگ سبا کی پہلی بیٹھا کب ہوئی تھی تو اس کا right answer option میں 13 مای 1952 کو ہوئی تھی اگلا topic ہے پردھان منتری کوششن پردھان منتری کی نیوکتی کون کرتا ہے فن تو اس کا right answer option مر راشت پتی کی دورک کیا جاتا ہے اگلا کوششن دیکھ سانسادی منتری پریشت کا ادھی کون ہوتا ہے فن تو اس کا right answer option مر بیو جنگے پردھان منتری ہوتا ہے اگلا کوششن نیتی آیوک کا ادھی کون ہوتا ہے تو اس کا right answer option میں جنگے اوپراشت پتی نیتی آیوک کا ادھی اگلا کوششن عام طور پر بھارت پردھان منتری ہوتے ہیں تو اس کا right answer option میں بیو جنگے لوگ سوا کا سد ہوتے ہیں اگلا کوششن دیکھ لیں پردھان منتری کی نیوکتی راشت پتی کرتا ہے یہ کس انوچھے میں ورنی تھے تو اس کا right answer option میں انوچھے 75 میں ورنی تھے اگلا کوشن بھارت کی پردھان منتری کے لیے امیدوار کی کم سے کم کتنی عمر ہو چاہیے تو اس کا right answer option میں 25 برش عمر ہو چاہیے اگلا کوشن بھارت میں پردھان منتری تب تک اپنے پر پر رہت ہے جب تک اسے پر پر بھارت ہے اس کا right answer option میں سو جائیں لوگ سب کا بشو آس اگلا کوشن ہے پردھان منتری پد پر سبرد سمی تک کون آس رہا ہے پردھان منتری پردھان پردھان منتری پر کسی ایک کارکال کے لیے سب سے کم سمی کے لیے کون آس رہا تھا تو اس کا right answer option ڈ ہو جائیں اٹل ویہار باچ پہی رہا تھا پر پر گئر کانگری پر پر آس منتری دیکھیں منتری پریشت ویکتی گت روپ سے اتر دائت وہ ہوتا ہے سنگ منتری پریشت کے منتری اتر دائت وہ ہوتے ہیں بھارت میں کسی بھی سدن کا سد سد ہوئے بینا کوئی ویکتی کب تک منتری پریشت پر آس سکتا چھ مہا تک رہ سکتا ہے بھارت میں وہ منتری جو سنسط کے دونوں میں سے کسی چدن کا سد نہیں دوکٹر جون می تھے اگلا کوئش نے سنگ منتری پریشت سے پد تیاغ کرنے والا پہلا منتری کون تھا تو اس کا right answer option مر سیام پرشاد مکھر جی تھا اگلا ٹاپک ہے اوپردھان منتری کوئش نے بھارتی سب ادھان میں نمی لکھت میں سے کس پد کا اگلا کوئش نے بھارت کے پرثم اوپردھان منتری کون تھے سردار بھائی پٹیل تھے اگلا ٹاپک ہے بیپک نیتا کوئش نے را سب مک بیپک نیتا کون تھا اس کا رائی آن سب نیتا نمی سی ہو جن کام ل تری پا تی د دھیان رکھے گا آپ سب اگلا ٹاپک ہے لوگ سب آدھی اکش کوئش نے لوگ سب آدھی کون کراتا ہے تو اس کا رائی آن سب آن سب آن سب لیتے ہی لوگ سب آدھی سب سب کون تھے اس کا right answer option میں جن گنیش واسدی ماب لن کرتے اگلا ٹاپک ہے مہانی وادی کوئش سب بھارت سرکار کا پرث بیدی ادھ کون ہوتا ہے تو اس کا right answer option مر اے ہو جائیں بھارت کا مہانی وادی ہوتا ہے اگلا کوئش نے بھارت سرکار کا مک ویدی پرامر سیدات کون ہے تو right answer option مر ڈیو جائیں ایر ٹون جن آف انڈیا ہے اگلا کوئش نے سو این کوئش سرکار کون سا پرامر سی دیتا ہے تو اس کا right answer option مر بی ہو جائیں advocate زندل دیتا ہے کانون ویش پر راج سرکار کو پرامر اگلا کوئش نے کسی راج کا اجت ویدی ادھ ادھ کون ہوتا ہے اگلا کوئش نے مک ست کرتا آیوکت کی نیوکتی کون کرتا ہے اگلا کوئش نے نیانتر ایو مہال لے کا 30 بھارت مہا کتنا بی ملتا ہے تو right answer option میں 2 80 000 ملتا ہے اگلا کوئش نے سربوچ نیالے کے انی نیادی کو بھارت مہا کتنا بی ملتا ہے تو چھلیے آج کتنا ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم سبھی پولیٹی کا کوئل 300 کوئشن کبھر کر چکے ہیں آج کلاس ویڈیو کسی لگا آپ سب نیچے کمنٹ باکس ملتا بتائیے گا پیعو Lego ہے